اسلام علیکم میں ہوں جان ریمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں جان ریمبو یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ اچھا سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سب سبسکرائبر کہ جنہوں نے ابھی دو تین دن پہلے ہی تین لاکھ سبسکرائبر آپ لوگوں نے مل جل کے پورے کی ہیں تو ون ملین پہ ابھی جانا ہے بھی تو ٹارگٹ بہت دور ہے ابھی تو منزل بہت دور ہے بابو بہت محنت کرنی پڑے کی کتھن راستہ ہے مشکل ہے ٹھنڈی گرم ہوایں ہیں ان میں سے گزر کے جانا ہے آپ سب کا یار بہت شکریہ اور تین لاکھ سبسکرائبر بھی آپ کا پیار ہے آپ کی محبت ہے تو اس کو اور بڑھانا ہے ذرا ایک ملین تک تو کرنا ہے کم سے کم اچھا آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کھانے پینے میں کیا کرتے ہیں اتنے فیٹ کیسے ہیں میں آپ کو سچی بتاؤں کہ میں نے کبھی بھی دس دن سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا ٹک کے جم کے جم نہیں کیا بیگم صاحبہ زبردستی لے جائیں تو لے جائیں آٹھ دس دن کر کے میں پھر دو چار مہینے بیچ میں غائب ہو جاتا ہوں اور میرا بیٹ بڑھتا ہی نہیں ہے وہ تنہی رہتا ہے کبھی ایک دو کلو زیادہ ہو جاتا ہے کبھی ایک ات کلو آدھ کلو کم بھی ہو جاتا ہے تو یہ میرا ایٹی ٹو سے ایٹی فور ایٹی تھری ہوتا رہتا ہے ایٹی ٹو سے ایٹی فور تک گیا ہے تو اس کے بیچ میں ہی رہتا ہے تو اللہ کا شکر ہے میں نے کہا سوچا کہ آج کیوں نہ آپ کو دکھاؤں کہ میں ناشتہ کیا کرتا ہوں بہت زور پوچھتے ہیں اور وہ سارے سمجھتے ہوں گے کہ میں بڑے کھاپے دار بچہ ہوں وہ کھاپے نہیں کھاتے جو لوگی کھاپا نیاریاں نلی پائے چرغے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں کھانا کھاتا ہوں مجھے کھانے کا شوق ہے لیکن کھلانے کا وہ پکانے کا بڑا شوق ہے میرا جو ناشتہ ہے سب سے پہلے آج زرہ میں آپ کو دکھانے کے لئے لیٹ کر رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاؤں گا یہ دیکھیں دو دیسی لیسن ہے تبوے کے اوپر ان کو ہلکا سا گرم کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں زرہ زرہ گرم ہوئے ہوئے ہیں یہ دو لینے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں اور یہ ایک اپنا پشاوری کاوا یا کوئی بھی آپ کو لیمن گراس یا جو بھی پسند آئے وہ آپ لے لیں یا گرم پانی کے ساتھ لے لیں دو گولیوں سمجھ گے کھا لو ڈیلی اس کے پندرہ اور بیس منٹ کے بعد اس کے پندرہ اور بیس منٹ کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے جو بھی کریں لیکن کوشش کریں کہ دلکا پھرکا ہی جو ہے نلی نے ہا رہی ہے ہفتے دس دن میں پندرہ دن میں مہینے میں ایک دفا ہونا چاہیے لیکن وہ بھی بڑی ضروری ہوتی ہیں یہ ٹوماٹروں کو ہلکا ہلکا میں نے تبوے پہ سیک لیا زرہ آگ دکھا دی ہے اور یہ پالک کے چار پانچ پتے ہیں جن کو میں نے سیک لگوا لیا ایک براؤن ٹوست ہے دو میرے دیسی بوائل انڈے ہیں اور یہ ایک کپ چاہ ہے اس کے ساتھ کبھی کھانے ہوں ریگولر نہیں کھاتا لیکن اس کے ساتھ میں یہ زیتون کا تیل لے لیتا ہوں اولیوائل ایکسٹرا ورزن اور یہ وہ تیل ہے جی جو باداموں کا خالص میں نے خود نکلوایا ہوا ہے ایک کا دین یہ ساتھ لے لیتا ہوں ایک کا دیئے آج ذرا اس کی باری ہے تو یہ لیا جی بسم اللہ یا اللہ خیال اچھا ہلکا ہلکا سا اس پہ چھڑکاؤ کرنا ہے ان کا یہ ہو گیا اور مکھن کی جگہ میں زیتون کا تیل یا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو بادام کا تیل یہ میں اسی طرح ٹوست پہ ڈالتا ہوں اور اللہ کا نام لے کے میں اپنا ناشتہ کرتا ہوں ساتھ میں میری ہوتی ہے یہ دودھ پتی اور اس میں ہے براؤن چگر یا میں وہ ڈالتا ہوں شہد بھی میں لیتا ہوں ساتھ اگر میٹھا کرنا ہوں دیسی طریقہ بالوں کے لگا لیا ہے یہاں لگا لیا ہے یہاں لگا لیا ہے اچھا لی بسم اللہ اس کو میں ایسے ڈبل کر لیتا ہوں اور کالی مرچ مجھے بہت پسند ہے میں بہت کھاتا ہوں کالی مرچ نمک جو ہے کچھا نمک نہیں لینا چاہیے اندے کے اوپر بھی کوشی کریں کہ آپ نہ ڈالیں بسم اللہ رحمہ یہ دیکھیں یہ دو اندے دیسی ہیں ہائے کاش کہ ہمیں کھلی گھونٹی پھرتی مرکیوں کے اندے کہیں سے مل جائیں ان سے اچھے اندے نہیں ہیں بسم اللہ دو انڈے دے نہیں آپ نے تماتے جن کو پسند دے ویٹامن سی کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر بسرا ساپ کو میں بڑا سنتا ہوں آج کا ان کے جو بطائی ہوئے اصول ہے نا کھانے پینے گئے زندگی بزارنے گئے اس پہ میں چلتا ہوں تو ویٹامن سی کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے اور یہ صبح کھانا چاہیے تماتر میں ہوتا ہے اور آپ نے جن لوگوں نے سفر کیا ہوگا دنیا میں دیفہ ہوگا کہ گورا جو ہے صبح ناشتے میں تماتر ضرور تھا یا تماتر کا جوس ضرور لے لیتا ہے اگر کھاتا نہیں ہے اس طرح مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں ہنگے سے آج پہ سکھے ہوئے کالی میچ لگالی تھوڑی اوپر چھڑت لی کوئی زیتون کا تیر لگا دیا جی تو جی آج ہی میرا ناشتہ میں درسی بندہوں کانٹے کونٹے کم استعمال کرتا ہوں پالک ضروری ہے دو تین چیزیں اورے میں بھول گیا ہوں آپ کو دکھانا خوشک میوہ جاز بادام کاجو اور اکھروٹ مونگ پالی یہ تھوڑی بہت کشمش یہ بھی میں دوسرے دیسرے دن صبح صبح ذرا نیارمو کھا لیتا ہوں یا ناشتے کے ساتھ ہی کھا لیتا ہوں ایک دم ساری چیزیں کھائی لی جاتی یہ آپ کو دکھانے کے لیے میں کر رہا ہوں کہ فوراں ہی کعوہ پیا فوراں ہی ٹوماتر کھا لیا فوراں ہی کیونکہ آپ کو دکھانے کے لیے یہ ہے میرا ناشتہ اور میں اب آپ کو کسی لینے آپ کو لنچ بھی دکھاؤں گا اور ایکسرسائز نہیں دکھاؤں گا کیونکہ میں کرتا ہی نہیں میں جا کے بیٹھا رہا ہوں یوگا کر لیتا ہوں انکھا پل کا وہ سانس والی جو اس کی پریکٹس ہوتی ہے نام بھی نہیں مجھے سہی ترہا پتا میں بڑی مزیدار ہے وہ کل لیتا ہوں اور تھوڑی بہت کرتا ہوں اتنی بھی نہیں ہے کہ نہیں کر سہتا کیونکہ مجھے اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ ساری زندگی اگر آپ کو چھلکا پسان لی ہے تو آپ اس کو اتار کے ایسے کہا سکتے ہیں کیونکہ گرم ہوا ہوتا ہے تو اتر جاتا ہے دانس اور فائٹ اتنی کیا ہے فلموں میں کہ مجھے کبھی اتنی ضرورت نہیں پڑی لیکن ایکسر سائز بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے میں یہ پتہ جلتا ہے اے بڑی تیس تک پینتیس تک لوگوں کو دکھانے کے لیے ورزش کی جاتی ہے اس کے بعد جو ورزش ہے وہ آپ کے کام آتی ہے آپ یہ ہڈیاں اور پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے کیونکہ اٹھتے بیٹھتے آپ کو آئی 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 کمر پہ نہیں رکھنا پڑتا خوش رہیں عباد رہیں اپنی صحت کا خیار رکھیں اچھا کھائیں ساس وطھرا کھائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ براب رہا یہ ناشتے کے ایک گھنٹے بعد بیگم صاحبہ مجھے جن میں لے ہی آئی ہے اور ہم ووک کرتے ہیں تقریباً دھائی سے تین کلومیٹر یہ بیس پچیس منٹ لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑی بہت میں ایکسرسائز کرتا ہوں تھوڑی بہت اور بس یہ ہے روتین موسیقی موسیقی موسیقی